نون بائیو ڈی گریڈے بل، ری سائیکلنگ ایشو، جاندونوں کی امبا، برننگ بنا، کلنگ ہیوڈر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے پلاسٹک ہماری روز مرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں پلاسٹک نے ہماری زندگی آسان بنائی وہی نہ صرف ہمیں بلکہ پورے کررائیرز کو انگنت مشکلات میں ڈال دیا آج کی ویڈیو میں آپ پلاسٹک سے ہونے والے پانچ بڑے نقصانات کے بارے میں جانیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ ہر ہفتے ایک کریڈیٹ کارڈ کھا جاتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نون بائیو ڈی گریڈے بل دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پلاسٹک نون بائیو ڈی گریڈے بل ہے یعنی کہ پلاسٹک خود بخود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ماحول میں نہیں گھلتا ہم پلاسٹک کے سٹراؤز اور شاپنگ بیک صرف چند منٹ کے استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج تک آپ نے جتنی بھی پلاسٹک کی چیزیں پھینکیں وہ دنیا میں آج بھی ویسے کی ویسی موجود ہیں پلاسٹک شاید کبھی بھی زمین میں یا سمندر میں بھی ختم نہ ہو یا شاید یہ مٹی میں ملنے میں سینکڑوں سال کا عرصہ لگا دے ہر گزرتے دن کے ساتھ پلاسٹک پولوشن بھڑتی اور دنیا کی صحت گھڑتی ہی چلی جا رہی ہے ری سائیکلنگ ایشو پلاسٹک کو ری سائیکل تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کی ری سائیکلنگ ایک بہت مشکل کام ہے دنیا میں پلاسٹک کی مختلف اقسام ہے اور سب کی ری سائیکلنگ کا عمل بھی مختلف سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پلاسٹک کو بار بار ری سائیکل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر بار اس کی کوالیٹی خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور پھر آخر میں اسے کچڑے میں ہی پھینگنا پڑتا ہے اگر پلاسٹک کے ساتھ دوسرے میٹیریل ملا کر کوئی چیز بنائی جائے تو وہ بھی ری سائیکل نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ بچے کچھے کھانے سے علودہ پلاسٹک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا جا سکتا اور آخر میں یہ پلاسٹک پولوشن ہی کا باعث بنتا ہے جانوروں کی امواہ ہر سال دس لاکھ سمندری جانور پلاسٹک کی وجہ سے مارے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کے سمندروں میں دس کروڑ ٹین کے قریب پلاسٹک موجود ہے جس سے ہر دن کئی جانور مرتے ہیں انڈونیشیا کے ایک زو میں ایک زرافہ مارا گیا تو اس کے پیٹ میں بیس کلو گرام پلاسٹک پایا گیا تھا اس کے علاوہ لاہور زو میں ایک زرافہ پلاسٹک شوپنگ بیک کھا جانے کی وجہ سے مارا جا چکا ہے برننگ پلاسٹک اگر ہم پلاسٹک پولوشن کو ختم کرنے کے لیے پلاسٹک کو آگ لگا دیں تو اس سے بھی مسئلے اور بھڑ جائیں گے جب پلاسٹک جلتا ہے تو اس سے مختلف اقسام کی زہریلی گیسز نکلتی ہیں جو نہ صرف ایر پولوشن بڑھاتی ہیں بلکہ یہ گیسز ہم انسانوں کو کئی مختلف بیماریاں میں مبتلا کرتی ہیں جن میں سب سے بڑی بیماریاں سانس لینے کی بیماریاں ہیں دوستو جہاں پلاسٹک ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہی ہمیں کئی بیماریاں میں بھی مبتلا کرتا ہے پلاسٹک بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہے لیکن یہ مایکرو پلاسٹک میں ٹوٹ کر ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے ہم جو پانی پیتے ہیں جس ہوا میں سانس لیتے ہیں ان دونوں میں مایکرو پلاسٹک موجود ہیں اور یہ ہوا اور پانی کے علاوہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں ایک انسان ایک ہفتے میں پانچ گرام پلاسٹک کھاتا ہے جو اس کے کھانے پانی اور ہوا سے آتا ہے پانچ گرام پلاسٹک کا مطلب ہر ہفتے ایک کریڈیٹ کارڈ کھا جانے کے مترادف ہے یہ پلاسٹک ہمارے جسم میں جا کر بلڈ پریشر شگر اور دل کی کئی بیماریاں لگاتا ہے اس کے علاوہ پلاسٹک میں موجود بی پی اے نام کا کیمیکل موٹھاپے اور استھما کا بائز بھی بنتا ہے دنیا میں ہر سال ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پلاسٹک کا استعمال ہے پلاسٹک نہ صرف کینسر بلکہ اس کے علاج کیلئے کی جانے والی کیمو تھرپی کو بھی کافی حد تک بے اثر کر دیتا ہے اگر آپ ابھی بھی اپنے اردگیت نظر دوڑائیں تو آپ کو اپنے ہی گھر میں پلاسٹک کی بہت سی چیزیں ملیں گی اور ان میں سے کئی آپ کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے کوشش کریں کہ پلاسٹک کی چیزوں کا استعمال کم سے کم کر دیں اور خصوصاً پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے سے گریز کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کر کے اویرنیس پھیلائیں فائز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لاتے رہیں خدا حافظ